آیہ صوفیہ کے بعد اب ہمارا اگلا حدف قبلہ اول مسجد اقصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں دھڑکتے دلوں کو ایم ایس ایف ٹی وی کی جانب سے پیار بڑا السلام علیکم عزیز دوستو ترکی کے صدب رجب تو یہ بردوگان کا کائنا ہے کہ آیہ صوفیہ کے بعد اب ہماری اگلی منزل قبلہ اول مسجد اقصہ ہے اس کی معلومات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے جس کی طرف رجب تو یہ بردوگان اپنی سر توڑ کوششوں کے ساتھ روان دوا ہے اسرائیلی خبر رسان ادارے کی مطابق ترکی کے صدر رجب تو یہ بردوگان نے یہ اعلان کیا ہے کہ چھاسی سال بعد آیہ صوفیہ کو مسجد بنانے کے بعد اب ہمارا اگلا حدف مسجد اقصہ ہے جسے ہم ازاد کرا کر ہی دم لیں گے یاد رہے حال ہی میں ترکی عدالت کی جانب سے اس تاریخی عمارت یعنی آیہ صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کی اجازت دیے جانے کے بعد چوبیس جولائی کو وہاں پہلی بار نماز ادا کی گئی ترک عدالت نے دس جولائی کو آیہ صوفیہ مسجد میں تبدیل کرنے کی اجازت دے دی تھی جس کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوگان نے گیارہ جولائی کو عمارت کو مسجد میں تبدیل کرنے کی اجازت دے دی تھی عزیز دوستو آئیے اب نظر ڈالتے ہیں آیہ صوفیہ کی ماضی پر تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے آج کی اس پرکشش ویڈیو میں آیہ صوفیہ عمارت کو انیس سو چونتیس کو مصطفیٰ کمال عطا ترک نے میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا لیکن اس سے قبل یہ مذکورہ عمارت سلطنت عثمانیہ کے قیام سے مسجد میں تبدیل کی گئی تھی استمبول میں یہ واقعی تاریخی عمارت چودہ سو تریپن سے قبل نو سو سال تک بازنتینی چرچ کے طور پر استعمال ہوتی تھی اور یہ بھی معروف ہے کہ یہ مذکورہ عمارت سلطنت عثمانیہ کے بادشاہوں نے پیسوں کے عوض خرید کر اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا تھا مگر پھر جنگ عظیم اول کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے بکھرنے اور جدید سیکیولر ترکی کے قیام کے بعد مصطفیٰ کمال عطا ترک نے مسجد کو انیس سو چونتیس میں میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا چرچ سے مسجد اور پھر میوزیم کے بعد دوبارہ مسجد میں تبدیل ہونے والی عمارت میں چوبیس جولائی کو چھاسی سال بعد نہ صرف نماز جمعہ ادا کی گئی بلکہ اسی دن عمارت میں تقریباً نو دہائیوں بعد ازان بھی دی گئی عزیز دوستو اسرائیل خبر رساہ ادارے کے مطابق اس بیان کو ترکی کی وزارت مذہبی امور بھی بار بار پھیلا رہی ہے اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف تمام عالم اسلام کو متحد ہونا پڑے گا اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ترکی میں اسرائیل مخالف جذبات سیدی سے ابر رہی ہیں یہ جذبات درد سر بھی بن سکتے ہیں ترکی کی یہ بیان بازی ایران کی بیان بازی سے ملتی جلتی ہے ایران میں مذہبی قیادت برسر اقتدار ہے اسی طرح ترکی میں ایک اے پارٹی اخوان المسلمین سے متاثر ہے جس کی ترجیہ سب سے پہلے مسلم امہ ہے اور ان کا یہ خوبصورت نظریہ کہ سب سے پہلے ترجیح امت مسلمہ اور باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران علیل اعلان اسرائیل کے خلاف دھمکیاں لگاتا رہتا ہے تاہم چند سال قبل ترکی کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات موجود تھے اور ان تعلقات میں اس وقت درار آئی جب دو ہزار نو میں غزہ میں لڑائی ہوئی تھی اس کے بعد دونوں ممالک میں آپس میں پہلے جیسے تعلقات باقی نہ رہے لیکن اب یہاں پر ناظرین دوستو ہم آپ کو اس بات سے بھی اگہہ کرتے چلیں آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ترکی اس وقت پوری دنیا میں اسلامی دنیا میں بڑا مقام یعنی امت مسلمہ کا وہ کھویا ہوا مقام و مرتبہ اور وہ ماضی پوری دنیا میں بحال کرنے کی سر توڑ کوششیں کر رہا ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اس عظیم مقصد میں کامیاب فرمائے اب آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں عزیز دوستو خبر رساں ادارے کے مطابق ایسی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ ترکی کے حماس کے ساتھ تعلقات قریب ہوتے جا رہے ہیں جبکہ ایران بھی حماس کی حمایت ہی کرتا ہے انکرہ اور تہران کی خارجہ پیلیسی میں مسجد اقصہ یعنی قبلہ اول کو ازاد کروانا ان کی پہلی ترجیحات میں شامل ہے عزیز دوستو یہ تھی آج کی ایک نیاب ویڈیو جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے تاثرات کا اظہار بھی کمنٹ بکس میں ہمارے ساتھ چھوڑ دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنے میز بان کو محمد ساجد فرید کو اجازت دیجئے تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگہ بان